حضرت بابا فرید کے پیر اور خاجہ مہین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے خاجہ کتب الدین مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن چار سال کی عمر تھی تو کانی صاحب نے اللہ واتہ صاحب پڑھایا تو انہوں نے پندرہ سبارے قرآن پاک کے سنا دیئے تو کرنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے کہنے لگے میری امہ پندرہ سباروں کی آب ہونے وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے اللہ خیر کرے شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن ہے پڑھیں بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہو ہی جاتا ہے خاجہ کتب الدین اتنا روج پایا اس شیخ کاملے کے وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا سلطان شمس الدین نتمش مرید تھا دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا عجمے کا بادشاہ خاجہ مہین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا نا پاک پتر کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا لیکن خاجہ کتب صاحب کو اللہ نے یہ اخیمت بھی دی یہ شان ہے نا اگرکہ صدقہ سارا خاجہ مہین الدین کے قدموں پہ ہی تھا لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا اور اتنا عالی مرید ہوا کہ جب خاجہ کتب الدین صاحب کا مصال ہوا تو تین شرطیں لگائی تھی فرمایا میرا جنادہ وہ پڑھائے جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بعد حرام کے لیے نہ کھلا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر لکمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نمازِ تحجت بھی قضا بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جبا کے کھڑے ہو گئے ساتویر صاحب سے دلی کا بادشاہ نکلایا پیرہ نے لگا پیرہ ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی تو جاتی دفعہ مجھے بے نکام کر گیا ہے اتنا بڑا انہوں نے شخص دیا اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو دردہ صاحب کا تلق پیر صاحب کا تلق زیادہ ہے تو اس کی حوالت نہ دیکھ خاجہ کبھی اس کی پریزگاری بھی دیکھ اس کی خدمت گزاری بھی دیں خاجہ کتب الدین صاحب پر بھی الزام لگتے رہے ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے ہوا کیا جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہ نہیں کرنی میں نے اب خان کام میں رہنا ہے تو فرمایا بیٹا تُو چھوڑ دے گا تو کچھ ظالم بیٹھ جائے گا تو حضور پھر کیا حکم ہے فرما نے لگے تُو نے کرنی ہے تو فرما نے لگے میں دیرہ اٹھا کے ترے قریب لے آتا ہوں خاجہ صاحب ایک کلومیٹر کے فازلے پر دیرہ اٹھا کے لے آتا ہے فرما نے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا تُو مخلوق کا بلا کرتے رہنے سلاللہ تو حضور کی امت کا اللہ ہوا وہ قریب ہے اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نہ تو پیر صاحب ہی نیڑے آگئے لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے ہے وقت گدر گیا بادشاہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اتنا عدل انصاف ہندووں کو بات پسند نہ ہی انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے سلطان سلسلی نے تمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے سلاللہ بڑی گھوڑ سے سننے والی بار ایک دن سلطان سلسلی تمش دربار میں بیٹھا ہے کاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آباد ہونے گئی چیخ نے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ تل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بجنے لگے زور ہونے لگا معاشر نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ ہوا پانی پلاو بٹھاو یہ کیا ہو گیا کہنے لگے لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی تو میں کیا ہوا کہنے لگے بادشاہ ایک شخص میرا قیر شریف آمن بناو پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گھوڑ میں یہ بچہ ہے دو مہیں دیکھا آپ گئی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے کہ یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے کون ہے تو تیرے سے ابھی گھنٹر نہ کار دوں گا واقع کون ہے کہنے لگے تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھول کے بیٹھ گئے تمرجہ ادھر ہو گئی پر آپ کو گنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پر رنگ ایسا عجیب ہے انداز ایسا عجیب ہے فرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ عوصلہ بیدا کر سننے کا کہا تو بات کر کہنے لگی میرے گونج میں جو بچہ ہے یہ کتب الدین بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز علاو دیں اٹھاؤ پرویسر سلیم چشتی میں پی ایچ ڈی کی ہے وہ لکھ رہے اس واقعے تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد تو نے بات کیا سکھی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر آسنا نہیں میری عزت تارتا ہو گئی اور تو پی بچا رہا اللہ اکبر سلطان شہر صدیم تمہ شاہ سمان کے طرح دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکر سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا آنے لگے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیں میرے دوست جو شردلی کے بازار میں نکلے تو دکانے بند ہو جائیں عورتیں گھروں میں گھس جائیں اس کے نام پر چرچے گھو دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اس منانے آسان ہے نولڈ مکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی رہوں کا مسافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دروار میں بادشاہ اٹھنے لگا قاضی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آسو آئے مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آیا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گنیاں بھی رہتی ہیں کہ یہ کیا لانگ ہے اللہ یہ تیرا کیا لانگ ہے یہ تھی میں بیٹھ آف ڈور سا جنگ دے جی سونا ہی میرے دکھ میں چلا تھی میں سکھنوں چلے داما یار فریدہ تھی بیل پہ سونا یار فریدہ یہ قدی میرے پہ سونا بس تون دون اور حال سنانا ایک لگائی ہے بی بی بول دیکھ بھائی کہنے لگے بی بی راب جانتا ہے راب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تجد کے پانے پچھلے دورادے مجھے اندر بلانا راب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کو مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کدام الہر بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا ہرانگ ہی بدل گیا عورت تو ایدو تھی اس نے تو جھوٹ موڑ کے کلمہ بھی پڑھ رکھیں اللہ اکبر خاجہ صاحب پوچھتے گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے دکھا نہ کرے آمین تو کہیں وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے خاجہ قدب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی کرنے لگے اچھا جو تیری مروی میں گوڑی کے اکس دوہر سجنگ دے وہ جنج رکھے وہ جرین ہے واجب نہیں شریعت مندہ خسم لو کہنا کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مولت نہیں دے دیتا میں سے میرے سلطان بھی رکھ پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتے اچھا حضور جیف مرزی بار نکلے خانون کہنے لگا حضور سرالی پہ بیٹھ جائیں وہ میں نے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیہ دی حضرہ میں دیکھوں تو سید دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے مجھے ذرا یہ پتھر بکھانے دیں ان کا ذائقہ بھی پیدل گئے دنیا سو گئی تو دلی کے بادشان اجمیر کی طرف مو کیا خاجہ مہین الدین حیات تھے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ مو کی آقا کیا مہین الدین میں کوئی نوارس ہو نہیں نا میں کوئی نوارس ہو کہ یہاں لو میرے ذات مر بھی ہو جائے تیری مجبوری ہیں میں درست مگر تیرا بادہ تھا ساتھ دینے کا وقت آیا ہے میں کوئی نوارس نہیں کہ اب تو جو میر میں بیٹھا رہے اور میں تو کسارا کے لئے برداشت کروں بڑاپے کا مجھے بھی پتا ہے کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے زوف کا مجھے بھی پتا ہے پتھتی تھوڑے تھکڑے کاندھڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی کاندھڑیاں مجھے بھی تو پتا ہے مجھے بھی تو پتا ہے کہتے ہیں میں ڈھویا آنکھ لگی تو حضرت خاجہ بھائید الدین صاحب خواب میں ملے کہنے لگے کتب الدین میرا انتظار کرنا میں پہنچ رہا ہوں میرا انتظار کرنا میں میرا انتظار کیا کہاں میاں سامنے کہتے ہیں مالی دال کمپانی دینا فل کچھے ہونیاں پکے اپیر مرید دے سر تیریند ہے چھوٹے ہونیاں سچے میں آیاں فکر نہ کرنا حضرت پیرے اٹھے پھر گئے دالت پھر کہاں ناں بھئی پروٹوکل مجربوں کا پروٹوکل نہیں ہوتا میں کھلا جاؤں گا جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنہے تنہا روچر میں زیادہ لینوں آجا پدرات کہتے ہیں میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہاں ناں کے ہاں دی حضور بتائیے گواب ہی خلاف ہے مقدم بولے تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتدار کرنا پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا جبئی کون ہے وہاں سے ہمیں روانی باتیں نہ بتائی جائیں یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا ہے ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دنلی سے جانے میں تو کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رات کو رات آپ کو قبر ہو گئی آپ کیس کو لمبا نہ کریں باچہ مرید لگتا ہے کہ یہ رات و رات بگا دے گا پیو کو اتنی باتیں خاجہ صاحب نے سنی جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت کہنے لگے یادو تمہاری مرضی شخص الدین تمش کی آواز گونجی فرمایا جیسے انہوں نے کائب ایسے کیا جائے گا تین دن کے لیے عطالت برخواست کر دی جاتی ہے تین دن شام کا باد آتا چوتھے دن عدالت جانا تھا کتبی دن بختیار کاکی کے پاس لوگ آکے افسوس کرتے تو آپ بھولتے نہیں یہاں تو لوگ صفائیہ دیتے بھولتے نہیں فرماتے یاد میں بڑی تھی آتھ دور سجلتے وہ جنج رکھے میں ہونجی رہ رہے جیسے اس کی مرضی بیس سے جیڑیاں بڑییاں آپ پہ ہی اڈییاں ہو منچرل رنچانیاں اوہی اڈییاں اوہی اڈییاں جنجیہ یا آپ چڑھائیں آپ پہ ہی ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا جب مغرب کا سوئے ڈوب گیا نا بڑے کافلے جمہر سے آئے پر مہمد دیم نہ آیا تازہ کیاں تیار میں آؤں گدر ڈھلے وہ خاجہ غلام فریصہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے نا کبھا کھانے لگا آنکھے تو کھانے لگے کاغا ہے تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو ماس میرے دو نیگ نہ کھائیو منوپیا ملندی آس میں کہا سارا کھا جا آنکھے چھوڑ دے اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار رنبہ ہو گیا ہے پھر میری امید تو نہیں نا ٹوٹی مغرب کی ادان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی عباس ہو گئی خاجہ کتب الدین صاحب میں اللہ اکبر کہہ مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی آئی نہیں لیکن جب نماز کا سلام پیرا تو خاجہ مہین الدین صاحب کی دوہ رکھتے ابھی باقی تھیں خاجہ صاحب ہی چھے نماز پڑھ دیں سلام پیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خاجہ صاحب کسی نے کسی حسینہ لگا تو کاظر رجی میں سے زیادہ تھا آپ نے کہا تھا خوش کروٹی کھانا تو میں نے خوش کی کھائی ہے آپ نے کہا تھا فاکے کرنا تو میں نے کیے ہیں آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا ضروری سیمتحان کہا آپ میں بتایا ہی نہیں تھا تھی مجھے بتا جاتے اب یہ سفید داری سے میں جواب پیتا پھیروں خاجہ مہین الدین صاحب نے جھرکا پیتے ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں اللہ اکبر جب میدان لگا خاجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے درجہ وقت تھوڑا ہے تو مار جائے گی کہنے لگی مجھے داستانے نہ سنائے قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے اگاہ ہیں خیال کریں کہنے لگے خاجہ صاحب دلیلیں نہ دیں گواز آئیں باز نہ کریں خاجہ صاحب رحمت اللہ نے کہنے لگے گوازوں کو بلاو گواز آئے تو خاجہ مہین الدین صاحب نے نظر تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گواز ان کی زبانیں کانپنے لگیں ہاتھ کانپنے لگے میں بولتے کیوں نہیں جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گوائی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے اسی اسی کونے ماروں گا کر لگا جی دیکھا ہے جی دیکھا ہے ہم نے تحجید کے وقت جب سب گوانیاں پوری ہو گئی عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے دو مہینے کا بچہ گود میں ہے اب بولیے بولیے علماء زوار بکھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بکھڑے ہندو تو ایسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں عجمیر کا بوڑا اور یہ آخری پھیرا تھا خاجہ مہین الدین کا دلی میں اس کے بعد زائران دوبارہ نہیں آئے اٹھے لاتھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نہ بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا کہ مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا کتب الدین بھی سچا ہے اس کے لیے پھر اٹھیں اس بی بی کی طرف بڑے لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا جب جمہر کے بادشاہ نے عطا رسول نے ہند الولی نے امام الولیہ نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو تو جانتا ہے نا تیرا باپ کونے دو مہینے کا بچہ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگے اب کیا کر رہے ہو بچے بھی کبھی بولے ہیں میں بی بی چھپ کر میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں خود تو مالے رب کا ماننے والا ہوں وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے انی عبداللہ آتانی القتاب مریم بھی تو ولی اللہ تھی وہ نبی تو نہیں تھی اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے یوں کپڑا ٹایا بچہ بول دو مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ جب یہ لفظ ادا کیے تو نارے لگنے لگے لوگ رونے لگے بی 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 اوش ہو کے گری فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر میرے کتب کی بات بتا کہنے لگا قسم اللہ کی عزت کی وہ سامنے بج میں جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے یہ قاضی بھی سادش میں شریک ہے کئی مسلمان خریدے گئے یہ گواہ خریدے گئے جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہا کہ اللہ اکبر کہتا وہ پھر چک کر گیا خاجہ کتب الدین صاحب کا بازو پکڑا خاجہ مہین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں فرمادنے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے فرمایا تم نے فرام پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی تم نے اس کے کردار کو جھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دھوڑے کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو اور میاں کتب میرا آیا میں جمعیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سفرد اب میرے پاس رہے گا تم نے ستایا میری اولاد کو اب یہ میرے پاس رہے گا میں نے نہیں تمہیں دینا لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے پاؤں میں گر گئے کہنے لے کہ حضور ہمارے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے ہمارے لیے نہیں تعمیر شریعت کے لیے ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے حضرت سب کہنے لگے کتب الدین جا تجھے چھوڑتے جاتا ہوں اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جورت نہیں کر سکے گا عزیز یاد رکھ نہ افواں پہ لگا کریں نہ کسی برادری کسی قوم کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں یہاں تو لوگ گھڑ گھڑ کے چیزے لاتے گھڑ گھڑ کے چیزے لاتے ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نہ پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بلخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکلیاں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فرام کے کنارے اور نفر پڑھتے رہتے تھے اس وقت تو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شعر سن کے آیا میں نے تو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے ہیں اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نہ نراز ہو بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیم منصر دیکھا کہ بابا جی فرام کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کرنا کہتے میں حیران لے گیا کہ بھیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے یہاں چرا رہا ہے کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشہور تھے مجھے دیکھے کہ یہ لگا یہ اس وقت کیوں آئے میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر میربانی کرے قبول فرما لے میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بیڑیا بکریوں چلا رہا بیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئے تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں ہلکا سجللہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی ہے کب سے بیڑیا نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی ہے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دی اس کی فرما برداری میں آئے آپ پھر اسے بکریوں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریوں نا اب بیڑیا چلاتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپ ہی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں ہے بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کی نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی بھیلان بنی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہر سے بھار گیا ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پینس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہر تو شہر کی متھییں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن بجیر پڑھنے لگے وزیستس کا موسیٰ لقاؤں میں ہی جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پاڑوں سے دودھ اور شہر بھی بکار دیتا ہے وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمہ پیدا تو آج کر سکتی ہے اندازِ قولیستان پیدا کہنا لگا حضور پر میرے نے یہ بھی دعا کریں آپ پھر مانا لگے پھر دعا تو دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا غزور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اس سے کرامتیں ملیں گی اس سے مقبولیت ہوگی اس سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر دعا صاحب آگے بڑھتے اور دعا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ دیا نہیں بھی کیے ہر شاہ اپنے رب رسول کے حوالے کرتی ہر شاہ اللہ رسول کے اور دعا صاحب کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لئے مانگتے ہیں اپنے لئے نہیں مانگتے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری نمات میں نمیزہ آجا ہے کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آج دی تو اس کی لاتفی نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی ہے میرے کتابوں میں ہے یہ بھی ایک بندہ یہ ساری باتیں آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے حاضری دی تو پر محضنہ پہ یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسی سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتہ پر جو انوان ہے نا وہ حضرت شیخ اب اندور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پر گھوم رہا تھا داتا دس روپے دے دس روپے دے دس روپے دے صدقے جاؤں جنانے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا میں اور چکر میں تھا اس نے میرے اوپر جڑ دیئے بات گر لگا داتا تیرے صدقے جاؤں تو یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش ہے اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب احمد اللہ نے فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے درک درد دنیا داروں سے بیان نہیں کر دیں سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تھے دنیا داروں سے کہنا یہ تھے ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں اور کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکل آئی کے جو غالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہی جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئے رو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے شاری زندگی بندور سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے دنا ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گالی بکسلی حریمیڈی نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین نے کامل تو پیدا کا تو ایمان تو کختہ کا داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا نیک بندہ جیل میں ڈال دیا ڈالنی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گاڑ کو نہیں بھیجا پولیس والے کو نہیں بھیجا جیل سے نہیں کا خود گیا جاکہ جیل کا دروازہ کھوڑا دروازہ کھوڑ کے اس درویش کو آزاد کیا کرنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آ گیا آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کرنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا میرے لائک کو خدمت ہو تو بتائیے گا تو شایر کہ ححمد فرمان لگے تو تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی سمجھ آئی کنے نہ کہا موزور کیا فرمان نے لگ ہے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دنگرے گئے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی الول پہ تانے کی جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کول جا کے دروازہ مو ضرورت رکھیں گے میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام آبی میں تجھے سال نہیں آئی اداتہ علیہ جبیری رحمت اللہ علیہ وسلم اماری طبیعت ہے امنے بندوں سے دل لگا لیا دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالان بڑے کٹھن تھے اختلاف شدت کا تھا ابو سفیان آئے مسلم کی بارگاہ میں آئے کسی لیے مکہ میں کہت پڑ گیا بارس نہیں ہوتی ادھر اس سمامہ بن اصال یمامہ قبیلے کے صبرہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ساری گندم اس طبیلے سے آتی تھی سمامہ کانے لگا تم میرے مصطفہ کو نہیں مانتے کوئی گندم نہیں بھار جاؤ ایک بارش کوئی نہیں دوسری گندم کوئی نہیں ابو سفیان تڑپ کے درے رسول پہ آزر ہوئے ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں افد بے حضور کے دانس نہیں کیے ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت عمیرہ امزہ کا کلے جا نکال کے چبایا ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت یعنی اس پر نظر کی گردن کٹی ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن چاہج پر ٹپڑے کیے ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا پڑ پایا ہے پر حضرت یعنی شیر خدا فلماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں جس کے داد شہید ہو گئے اہد کے اندر ساری داڑی لہو سے بھار گئی فلماتے ہیں میں وہ پڑا اور میں نے کہا مابو باب نے مجھ سے برداشت ہوتا دعا کریں اللہ انہوں پہ ادام نازل کریں اٹھائے ہاتھ آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ دو پاڑیوں میں پیسٹا لے گا حضرت یعنی کہتا ہے میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دیں اللہم بہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے اللہ انہیں ہدایت دے یہ اخلاقِ حسنہ کا مہیا وہاں دل پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ ابو سفیان اب بے حال ہوگا ہے بچے بھوم سے مرنے لگے جان پر پیاس سے مرنے لگے ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں مصطفیٰ کے پاس جانا ہی پڑے گا ابو سفیان بدینے پہنچ گئے جب پہنچے نہ تو ابو سفیان کی اپنی سہمزادی حضرت ام حبیبہ عمل مومنین تھی رسول اللہ کی زوجہ تھی ابو سفیان جب آئے حضرت ام حبیبہ کے پاس ہی دے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے حضور کا بستر بچھا ہوا تھا حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ عمل موم بستر بچھا ہے ابو سفیان بیٹھنے لگے جناب ام حبیبہ کہنے لگے ابو بھائی پھیر جائے وہ پھیرے تو بستر سمیٹ دیا کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں غربت چپانے کے لئے بستر سمیٹ نہیں ہو جناب ام حبیبہ کہنے لگے ابو با تو مسلحان نہیں نہ ہوا ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے تو یہاں آکے کھڑا ہونا جہاں میں کھڑی ہوں پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ جلے تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سلائی اور سلائی دیتا ہے بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ معاذ اللہ کم قیمت نہ میں نے اس لیے سمیٹا ہے کہ تُو نجس ہے ناپاک ہے ابھی کلمہ نہیں پڑتا اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبرینیہ میں ان قرآن لے کے تشریف لے آتے ہیں تیرا موجود اس طابر نہیں کہ یہاں مٹھایا جائے نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی ابھی سوچ نہیں نا بدلی تھی کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی میرا خیال تھا ہم وہ شکویں کریں گے شکایتیں کریں گے وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینے کی فلاہ ایسے بڑی تھنڈی تھی لیکن مطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گھریات آ رہی ہو گئی میرے اوپر کفیت آ رہی ہو گئی میں تڑپنے لگا کہتے ہیں میں نے کہا مابوبہ میں آیا ہوں آپ کا کلمہ پڑتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے بارش رکھ گئی ہے مکہ کے لوگ مو کوئن پیاس سے مرنے لگے ہیں مابوبہ بیٹیاں روتی ہیں یا رشناللہ مائے ان کی چھاتیوں میں دودھ خوش ہو گیا ہے بچے بھی لگتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا ستارے مکہ کے لوگ دشمن ہی کرتے تھے لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تم مصطفیٰ کریم تھی تو وہاں کے آنسوں برس آ رہی کہتے ہیں میری بات بھی مکمل نہ ہوئی حضور نے پہلے رکھا مانگوایا وہ سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دیتا ہے اور پھر میرے مطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے وہ بھائی مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اگر بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے تو تیرے میرا شریکہ ہے سان بہو کے لیے بہو سان کے لیے دعا نہیں مانتی حدیقتیں اختلاف ہیں لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانتے بیماری میں شفاہ نہیں مانتے ابو سبحان کہتے آمنہ کے لیے تیرے قربان جاؤں حضور نے ہاتھ پتا ہے اور کہا ہے اللہ مکہ کی سگلاف پاڑیوں پہ بارش برسا اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے اے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھار دے اللہ عورتوں کو تازگی دے دے بچوں کو رانائی دے دے پھلوں کھولوں کو تازگی دے دے ابو سبحان کہتے پہنے حضور رو رہے تھے اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دی میں نے رونا شروع کر دی کہتے ہیں واپس آیا تو وہ ایک پاک کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں یہ کس قسم کی آدمی سے مل کے آیا ہوں یہ کیسا رات گیا یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کو ساری زندگی کی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روٹا ہے میرے بیٹھی کے لیے اس کی آنکھ میں آسوڑے وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں میرے بھائیو ابو سفیان کہتے ہیں پہ دوسرا جنوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکہ آئے اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نام دہبیہ تک کہتے ہیں جب رسول پاک مکہ آئے اور حضور نے اعلانِ معافی کیا بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی صدا تجویز کی ہے کہ میں عمر بردشنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے حضور نے میرے لیے یہ اعزاز لکھ دیا فرمایا جو ابو سفیان کی حمیلی میں داتل ہو گیا میں نے معاف کیا ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے فردے تھے جو اٹھ گئے پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو تیہ ہو گئی پتنی کتنے جلوے تھے جن کا نگارہ ہو گیا اور میں نے غور سے چیرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتین بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نے نگارہ چلو اخلاقی قدریں جب موجود رہتے ہیں یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص تو مارتے ہیں یہاں تو سڑک پر کتنی گھرابٹ ہے اور کتنا گھر گیا ہے اخلاق ان لوگوں کا اکسیڈنٹ ہو گیا ہے ٹرین کی پٹنی سے اتر گئی چیخ و پکار ہے آہے تڑپنا ہے رونا ہے سکتنا ہے ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی اگر آپ میرے بیٹے کا پتا کرو باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گیا پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا چیخ و پکار ہو رہی ہے پر ظلم ہے اس قوم کا جو بچانے والے آہے ہیں وہ پہلے آتے ہیں ان کی جیبیں ٹٹوڑ رہے ہیں ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں گری ہوئی عورتوں کے یہ آپ پھا کر دیکھئے اخبارات عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے پانیاں نوچی گئیں اور ان کے کان کا کٹ گئے یہ اس قوم کا حال ہے اکبار کیا تھا جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو تم وہ لوگ ہو جو کفروں پر سودے کرتے ہو جو کبروں پر سودے کرتے ہو لوگ تجارتے کرتے ہیں اخلاقی پہتی کا یہ عالم کہ لوگ کبروں پر سجدے کرتے ہیں بیٹے پیش کے دہیز خریبتے ہیں غریب کی بیٹی روز تڑکتی ہے روتی ہے روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی میں بھی جب سعادل ہوں گی جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے نقصت کرے گا اور غریب آج میں بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھنی رہتا ہے وہ بھی کم بھی لوگ جانتے ہیں وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزردیں ہمارا اخلاقی معاملات اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے میرے مصطفیٰ قریب سید عالم جور ابن جسد صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال دکھتے عشتہ ساتھ کا خیال دکھتے تصبرات کا اوہ بھائی اس سے بنا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے دینے جاؤگے کہ آمنہ کے لال پر ماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں نماز اللہ کی نماز دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں میں لمبی لمبی نماز دل کروں میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رولے کی آواز آتی ہے کسی بھوڑے کی ہائے کی آواز آتی ہے کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بند میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بندوں کا جس کو خدا کے بندوں سے ہے میرے حبیبے کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھی تھی بندے بنانے سے بھی پہلے وہ فکریں یہ تھے کہ انہ رحمتی ثابتت آنا گا